ہلو دوستوں میں ہوں جتیندر کمار اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کمپیرن بھائی آج ہم جس پروڈک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے روزیلا نشا پرفیوم اور روزیلا نشا ڈیوڈرینٹ دونوں کا نام نشا ہے اور یہ یوڈی پرفیوم ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیلڈ انیلیسیز کریں گے اور جانیں گے کہ کونسا پرفیوم بیٹر ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں روزیلا پرفیوم یوڈی پرفیوم کیٹیگری میں آتا ہے یہ پرفیوم زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے یوڈی پرفیوم سے پرفیوم جنرلی آٹھ سے دس گھنٹے لاسٹ کرتے ہیں اور ان میں پرفیوم آئل کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے یوڈی پرفیوم کی بات کریں تو یہ پرفیوم وارٹر ہوتا ہے جس میں پندرہ پرسنٹ یا اس سے ادھک فریقرنس آئل ہوتا ہے جس کو ہم سینٹ یا پرفیوم کہتے ہیں نشا پرفیوم ایک یونیسیکس پرفیوم ہے جو لانگ لاسٹ کرتا ہے اگر میں لانگ لاسٹنگ پرفیوم کی بات کروں تو یہ تین سے چار گھنٹے تک آپ کو سینٹ کی سمیل دیتا ہے اگر میں اس پرفیوم کو کیٹیگرائز کروں تو یہ ایک بہت ایفوڈیبل پرفیوم ہے جو کی بہت کفائیتی رینج میں ایویلیول ہے یہ ایک اچھا ٹریول سائز پیک ہے یہ 30 ایمل پیک آتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں 100 ایمل بھی آتا ہے لیکن ابھی ہم 30 ایمل کی ہی بات کر رہے ہیں یہ فلورل اور فروٹری فریگرینس کا مشرن ہوتا ہے جس میں جیسمن، لیوینڈر، روز، سٹرابیری، لیمن، نیرولی جیسے فریگرینس ہیں یہ ایک اچھا پارٹی ویئر ہے اور اس کو ہم ڈیلی ویئر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نشا پرفیوم میں جو ایرومیٹک کیمیکلز اور اسینچنل آئیلز یوز ہوئے ہیں وہ بہت انٹینس ہیں اس پرفیوم کو فیبرک پہ لگانے سے کوئی داگ نہیں چھوڑتا ہے پرفیوم ایک ایسا لیکویڈ پدارت کے روپ میں پری بھاشت کیا جا سکتا ہے جو ایک سکھد اور سگندید گند اچھجد کرتا ہے اور پھیلاتا ہے اس کو مینیفیکچر کیا ہے نیکسٹ کے ایک انک نے اس کی ایمار پی 65 روپے ہے انکلوڈنگ او فال ٹیکسز یہ 30 ایمل کونٹیٹی میں ہے یہ میڈ ان بھارت پروڈکٹ ہے یہ یونیسیکس پرفیوم ہے اس کو بہت میل اور فیمل استعمال کر سکتے ہیں اس کی شیلف لائف چھتیس مہینے ہوتی ہے اس کو لگاتے سمیں آئی کونٹیکٹ سے دور رکھنا چاہیے تو دوستوں یہ تو وہ نشا پرفیوم کی بات اب ہم بات کرتے ہیں نشا ڈیو ٹرینٹ کے بارے میں روزیلا ڈیو ٹرینٹ کا ایک پرفیوم روزیلا ڈیو ٹرینٹ کا یہ پرفیوم ڈیو ٹرینٹ ہے اس کو مینیفیکچر اروما ڈی فریگرنس نے کیا ہے اس کی شیلف لائف چھتیس مہینے ہوتی ہے یہ بھی یونیسیکس پروڈکٹ ہے یہ ڈیو ٹرینٹ بہت میل اور فیمل دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ میڈ ان بھارت پروڈکٹ ہے اس کی ایمار پی 249 روپیز ہے انکلوڈنگ افول ٹیکسس اور یہ 200 ایمل کونٹیٹی میں آتا ہے یہ ایک لونگ لاسٹنگ ڈیو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ٹپ دینا چاہوں گا آپ اپنے کپڑوں کو خوشبودار اور سمیل فری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ڈیو ٹرینٹ استعمال کرتے ہیں اسے اپنے وارٹروب میں اس کا کیپ کھول کر رکھ دیں اس طرح ڈیو ٹرینٹ آپ کی لئے وارٹروب رفریشنر کا بھی کام کرے گا یعنی ڈیو ٹرینٹ سے آپ کی توجہ بھی فریش ہوگی اور کپڑے بھی فریش رہیں گے جب بھی آپ ال میرا کھولیں گے آپ کو ایک خوشبودار کپڑے ملیں گے ڈیو ٹرینٹ ایک سگندیت پروڈکٹ ہوتا ہے جو آپ کے شرق کے اندر پسینے سے ہونے والے بیکٹریہ کے وکاس سے ہونے والی دھوگند کو دور بھگاتا ہے ساتھی آپ کے شرق سے اچھی خوشبود چھوڑتا ہے پسینے کی اسی بدبو کو ہٹانے کے لیے ڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیو ٹرینٹ ہمیشہ کپڑے پر بھی ڈائریکٹ لگایا جا سکتا ہے ڈیو ٹرینٹ ہمیشہ کپڑے پر بھی ڈائریکٹ لگایا جا سکتا ہے ڈیو ٹرینٹ اکثر خوشبودینے والے تیل سے بنتا ہے نشا ڈیو ٹرینٹ ایک انٹینس ڈیو ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ پھلوں اور پھولوں کا مشرن ہے یہ لگاتے ہی آپ کو ایک اچھی فیلنگ کا انوبہ ہوگا تو دوستوں آج ہم نے نشا پاکفیوم اور نشا ڈیوٹرینٹ کا ایک کومبو کے بارے میں بات کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دھوانو نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نیا ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور کریں جائے دانیواد دانیواد